السلام علیکم ویرو کیا آل چال ہے کالی ماتا دا مندر بچڑ خانہ بان چکیا ہے تے ہندو پندزان دی یاشی دے بارے مسکین جی بڑی ہی سخت ٹپنی کار رہے ہیں آج دی ویڈیو دے بے چسی ازدہ بارے جانا گی سو چالگے ویڈیو دے ہمیں تو تھمہ کرنے دیو داشنیانال اپہتر ہوئے ہندوستان دے بیشتر مندر ناچ گانے دے اکھاڑے بنے ہوئے بیشتر مندر پکھنڈے تے ترہ ترہ دے دیمب دے بنے ہوئے اے مندر اکالی دے مندر سویرے روز سنڈا یا بکرہ کٹ کے بیچ کرو تے خون نال تالی کالی نو تلک دے ہو میں تین دن لگا تار گیا پہلی دفعہ جد کھل کرتے گیا سی مندر دیکھنا تین دن میں روز گیا سویرے کتھا دے لائے میں اپنے ناک دے ساتھی نو باہوے سنگتان بڑیاں اوکھی ہوئے ہیں سنگتان بڑیاں پتا چلے اے تکالی دے مندر ناس جاندے سویرے سرے تے میں اپنے ٹامنال چلا جاماں شکنجا انہیں بنایا ہویا مورتی دے سامنے تے شکنجے چھا انہیں آلے دن تے سندے نو دن سندہ کردے نے روز بکرہ کٹ دے تے اتھے ہو کھڑے ہو کھڑے جو مندر مندر پڑھ دے سن تے جو ساری توجہ پر تشتہ کردے سن میں وہ دیکھن دو تین دن لگا تار گیا جیسے شکنجج پاکے بکرے نو گڑ دے نے پھر او خون دے تلک جڑے جننے یاترو آئے ان دن درشنار تھی انہیں دے مدھیاں دے لاندے نے اندر مورتیاں نو لاندے نے پھر اس بکرے دا ماس اسے مندر دے چا پرشاد دے روپ اسے تول تول کے مل دتا جاندے پرشاد اے پرشاد مل دتا جائے گا تے میں نے تین دن لگا تار دیکھ کے نا تے کیمہ کرنے انہیں سوچ لیا کہ درے تے بڑے شردالوں نے بڑے پاکت نے تین دن دے آ رہے ہیں کافی دیر دے تھے بیٹھے رہے ہیں دے تے میں نے کہیں لگے شردال جی آپ کا اس مندر کے سنبند میں کیا بھاؤ ہے میں انہیں کا بہت اچھا بوچڑ کھانا ہے بہت اچھا بہت اچھا ایسا اور کہیں نہیں ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا بہت اچھا پاون پرطر ڈھنگ سے یہ بوچڑ کھانا بنایا گیا ہے اس کو مندر کون کہے گا یہاں نہ باجن نہ بندگی خون کے تلک لگائے جاتے ہیں اور یہ خون کا پرشاد بانٹ آ جاتا ہے اور کیا ہے یہاں یہ حقیقت ہے بہرو ہے انہوں شراب پلاو پہروڑے مندر کہیں نہیں کہ برفی نہیں کھانا کہ آپ پرشادے تے شراب پیندہ پیٹ برو شراب پجاریاں نے آپ شراب پینی سی پہروڑوں نے وگے کیتا پجاریاں نے آپ سنڈے کھانے سن کالی نے وگے کیتا حقیقت اتنی پجاریاں نے آپ ناچ ریکھنا سی تو کرشن دی راس نے وگے کیتا پجاریاں نے آپ برشت ہونا سی سمع کرنی کرشن نے وگے کیتا انج مندر برشت ہو گئے سارے جس سارے نظام برشت ہویا اور پوجاری تبکے تو ہویا انتے گروہ گھر دیچ گرنٹی شنگھ کہنے نے گروہ گھرن صاحب جی مہاری دی پوجا پرتشتہ کرنے والے نوں پر کسے وقت ایک دروہر صاحب دیچ حریماندر صاحب دیچ جو پوجا کردے سن انہوں گرنٹی شنگھ نہیں کہنے سن پوجاری کہنے سن کچھ سما اے راوری تی رہی ہے پوجاری ہے گروہ تے ایک بھادر صاحب جی مہارا درشن کرنا ہے گروہ تے ایک بھادر صاحب پوجاری ہیں نے دوے بند کر دیتے ہیں آکھے آئے نہیں ہیں گروہ تسری اندر نہیں آسکتے ہیں پوجاری ہیں نے اپنی بڑی مہمہ بنائی ہوئی بڑی مہمہ بڑی پرتشتہ انہوں نے در پہ گیا سمندر کا مالک آگیا ساڑی پیڑی گلنے میں مالک نو باہر ہی رکھو آپ مالک بنے رہو کڑو مالک نو باہر اس پچاری طبقے جو تے پرانا ہے یہ بہت بڑا الزام ہے گروہ تے ایک بھادر صاحب انہوں نے اندر نہیں داخل ہونے دیتا ہے وہ جڑا گروہ دوارہ تسری دیکھ دے اور تھڑا صاحب سدگرم ہتھے بیٹھنا پہ ہے اندر نہیں جا سکتے ہیں تو میں جو پراچین اتیاس گرن تھا جو پنگتیاں پڑیاں گروہ تے ایک بھادر صاحب جی دی رسنا تو ایک بول نکلے اوکے نہ ہونا اے مسند جو امرت صریعے ترشن اگن کے اندر صریعے پنگتینج ہے اس طریقے نال نہیں ہے جڑی آم کے اندر صریعے امرت صریعے اندر صریعے اس طرح دی گل نہیں ہے اس طرح دی کوئی گل گروہ تے ایک بھادر صاحب نے نہیں آکی بھگتاں دی نگری سادوان دی نگری گیانیاں دی نگری اے شبت کے نالے ہی ورکے گروہ تے ایک بھادر صاحب نے اے مسند جو امرت صریعے اے جڑا پجاری تب کا امرت صریعے اے جڑا مسند تب کا امرت صریعے اے مسند جو امرت صریعے ترشن اگن کے اندر صریعے اے تے ترشن دی یاگ دیچ جلدہ ہی رہنگے جلدہ ہی رہنگے ترشنہ ہی پردان مائے ہی پردانے نہ لگے اور کچھ نہیں گروہ کون دیش دھرم کچھ بھی نہیں ہے اے وہ مسند جو امرت صریعے ترشن اگن کے اندر صریعے کہنے ایک وردی دے گئے مائیاں رب رجائیاں اے جی گروہ تے ایک بھادر صاحب دی رسنا کو نکلے میں دیکھ رہاں جس ڈھنگ دی سیوا اے تھوڑیاں بیڑیاں کرنے لیا نے اے سپشت روپ دیچ گروہ تے بھادر صاحب جی مہاراہی کا میں نو ورد دکھائی دیندہ ہے پر گستافی ماغ مسند ٹولے نو قدی قدی ویپ تے انہاں دی ایرخہ نو ویپ تے گروہ تے بھادر صاحب جی دے اے بولوی یاد آجان دنے اے مسند جو امرت صریعے کرشن اگن کے اندر صریعے اے بھی حقیقت جاگر ہو جاندی ہے اے بھی بڑی گل سامنے آجان دی ہے گروہ تے بول ایک پاٹھی دی ترہاں پڑھ کے میں سنو سنائے تو پجاریاں نے کرشن جی دی روپ ریکھا اتنی بگاڑی راسہ راچرچ کے لینا مندران دیچ راچرچ کے مندرانو ناچ گانیاں دا اکھاڑا بنا دیتا کم بھی نرگ بنا دیتا کدھر پہرو دی مورتی رکھو پلاو شراب کدھر کالی دی مورتی رکھو اگوں سنڈے پیٹ کرو نرد گائن ترہاں ترہاں دے چھلوٹے کپٹ مندران دیچ کٹھے دوستو تسی مسکین صاحب دی وڈیو دیکھی تے کسے مذہب دے خلاف میں بولن دے حق دے بیچے نہیں آگا لیکن انہیں جڑی گالے کیتی ہے مذہب دے خلاف نہیں گالے کیتی انہیں پجاریاں دی گالے کیتی ہے اے گال نوٹ کرنے علیہ کہ انہیں ہندوزم دے بارے کوئی گال نہیں کیتی انہوں نے پجاریاں دے کیتی ہے کہ پجاریاں نے اپنے کھان دے دیکھو کدھنے طریقے کٹ لے کہ اے جناب جنہیں کٹا کھانا میں اتھے جی کٹا رہوں چٹکا مار کے جی بیٹ کرو پرشاد لوکہ نوٹ کر دیں گا مولا دیں گا پرشاد دیں گا یہ فری دیو یہ فری دیتا تو پھر تنہوں فیدہ کوئی نہ آیا بندہ کوئی لے کے آیا گوشت ویجتا آپ کسائی کھانے واقع بناتے ہیں اتھے پرشاد آگیا لوکہ نوٹ پیسے بھی آگئے وہاں نے دیو بلے بلے ہوگی پندھتا دی یہ ہر مذہب دے بیچی ہیں جندا بھا ساڑھے مذہب دے بھی دیکھ لو اسلام مذہب دے بیچے مولانا صاحب آگئے گئے ہیں مولانا صاحب محفل ناتے جاندے ہیں اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کی دیتا ہے دے فری جا کے ناتا پڑھنے پیسے لینے ہیں پیسے بھی دوان کر کے کسانو انہیں پیسے لینے پیسے اے تو انہیں ایک اڈھا بنا لیا ایک دکان بنا لیا پیسے کماؤندہ لوگہ نو مگر لوندہ کے ذریعے بنا لیا پیر صاحب جڑے ہوندے ہیں وہ بھی درکا دے بیٹھے ہوندے ہیں مریدہ نو کہنے دے لنگر لونہ میں یہ کرنا وہ کرنا مرید کر لیا پہ پائیان دے ہیں پیر صاحب جنو لنگر لوندہ لوندے کوئی نہیں ہیں پیر صاحب جنو لینڈ کے ذرا میں گریب مارے عوام جڑی ہوندے چندہ لینڈے سو سر پہی ہے یہ تحال ہے جنہیں مساندہ سی گروہ سہبان دے دور دے بیچے مساندہ نے بدماشی شروع کرتی سی کہ گروہ سہبان دے ہوتے انہوں نے تلواران رکھ لی ہیں ماران دی کوشش کی تھی کس طرح کس طرح دے انہوں نے کی کی جتن کی تے پھر گروہ کو بین دے سنگی نے مساندہ نو ساڑے آ آج بھی تیسے دے لو جڑے گروہ کران دے بیچے کئی لوگ اثر ہیں کارتھک ہے جڑا ایک گروہ کران دے بیچے جڑا کسے کوئی انتظام ہوندہ ہوئے کر دے لوگوں نے لڑائیاں ہونڈے ہیں میں انہیں ویڈیو دیکھیں ہوں ہیں کہ گروہ کرنوں سبالن واسطے انتظامات دو گروپائیں لڑائیاں ہوئی ہیں بندے مار گئے کیوں کہ گروہ کرتے ہیں انہوں نے محبت کوئی نہیں ہے صرف انہوں نے سونے دی چڑیاں بنائی ہے جڑے آن کے لوگوں تو پیٹاں کر دے ہیں لنگر واسطے چیزیں دے ہیں پیسہ دے ہیں مال دے ہیں اور جوکش وہ لیندہ انہوں نے ذریعہ بنایا ہوئے آن کے ہر بندہ جڑا کسے بھی دین دینا مخلص ہے گا ہوئے وہ کسے بھی پیسے دی لالچ نہیں کرے گا اے سب تو بڑی نشانی ہیں جڑا پیسے دی مال دولت لندہ ہوئے لالچی ہے وہ دین دا نہیں بندہ گا وہ اپنے واسطے کٹھے کر رہا اس کر کے جڑا بھی تڑے دین نہ تعلق ہے جڑا ہوئے کوئی لالچی بندہ جڑا ہوئے کوئی اپنا پیٹ پر نوازتے ہے ادھے مگر نہ چلو وہ پکھنڈی ہے جڑا بندہ اللہ واسطے پلا کر دا کوئی پیسے لیندہ کوئی لالچ نہیں کر دا وہ صحیح دین دار بندہ ہوئے ادھے مگر چلو ادھے انگلہ منو تو ویروہ ہوتا ہنو ویڈیو کس طرح لگی کمنٹ کر کے سانو اپنی رائدہ ظہار لازمی کرنا اپنا ٹیر سارا خیار رکھنا دعا ہوں یار رکھنا